نحمدہ و نسلی و نسلیمو علی رسول کریم محترم ناظرین سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہو آپ اپنے موبائل پر ناچو گانا نہیں قرآن مقدس پڑھنا سیکھیں قرآن مقدس اتنا سیکھنا بہت ضروری ہے مخرج کے ساتھ جس سے آپ کی نماز اچھی طرح ادا ہو سکے جو لوگ پڑھے نہیں ہیں انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ وہ لوگ اگر ہمارے اس ویڈیو چینل کو دیکھتے رہیں گے اور پڑھتے رہیں گے ریحلسل کرتے رہیں گے سبق دھوراتے رہیں گے تو انشاءاللہ جو بالکل نہیں پڑھے وہ بھی پڑھنا ان کو آ جائے گا اور جو پڑھے لکھے ہیں جن کے مخرج کے ساتھ ادائیگی نہیں ہو پا رہی ہے حروف حلقی نہیں ادا کر پا رہے ہیں جو حروف کو اچھی طرح سے نہیں جس جگہ سے نکلنا چاہیے نکال پا رہے ہیں تو اگر وہ بھی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ان کا قرآن پڑھنا مکمل درست ہو جائے گا تو اس کے لیے میری چھوٹی سی آپ سے ریکویسٹ ہے اپیل ہے عریضہ ہے کہ آپ میرے اس یوٹیوب چینل فیضان قرآن کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور اگر ہمارا یہ کام آپ کے لیے پسندیدہ ثابت ہو تو آپ اس کو کمنٹ کر کے اظہار خیال کریں اور لائک کر دیں تو میں پھر وہ کل سبق جو میں نے پیش کیا تھا تختی نمبر ایک خروف مفردات تو آئیے شروع کرتے ہیں پھر ایک بار اس کو پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد پھر انشاءاللہ خروف کی پہچان اور مرکبات میں ملے ہوئے خروف کی شکلوں کی پہچان کراتے ہیں پڑھیں گے تو زبان کی نوک آگے والے سامنے والے دانت کی جڑ سے لکے آدھا ہوگی تا پھر سا سا آدھا کریں گے تو زبان کی نوک دانت کے کنارے سے لکے آدھا ہوگی سا پھر جیم پھر حا پھر خا یہ خروف حلقی ہیں حلق سے آدھا کریں گے دیکھئے جیم اور رال اور زا میں فرق ہے جیم کیسے آدھا کر رہے ہیں اس کو بھی آپ سن رہے ہیں رال زبان کی نوک دانت سامنے والے دانت کے کنارے سے لکے آدھا ہوگا رال اور زا اس کی بھی آواز آپ سن رہے ہیں سین شین لوگ اسے چھوٹی شین بڑی شین کہتے ہیں حالانکہ ایسا کہنا درست نہیں مگر پڑھنے کے لئے آپ پڑھ سکتے ہیں اصل خروف کی ادائیگی یہ ہے سین شین سواد وعد جب سواد کہیں گے تو آپ کا مو گول ہو جائے گا سین اور سواد میں فرق ہے تو سواد جب کہیں گے تو آپ کے ہونٹ گول ہو جائیں گے اور وعد جب کہیں گے اس کو زواد نہیں پڑھا جائے گا بلکہ وعد پڑھا جائے گا وعد زبان کی کروٹ بائیں طرف کی مسوروں سے لگ کے ادھا ہوگا وعد قا وع عین غین عین غین میں یہ حروف حلقی ہے اس کو حلق سے ادھا کریں گے فا قاف قاف بڑا قاف جو ہوتا ہے جس کو ہم بڑا قاف کہتے ہیں اس کو حلق کی جگہ سے ادھا کیا جائے گا قاف یہ چھوٹا قاف ہے اس کو حلق سے نہیں ادھا کیا جائے گا لام میم نون واو ہا یہ بھی حروف حلقی ہے ہا حمزہ یا حمزہ بھی حروف حلقی اور یا اور یا اس طرح سے آپ پڑھیں گے تو حروف حلقی چھے ہیں حمزہ ہا عین ہا غین خا یہ حروف حلقی چھے ہیں لہذا یہ میں نے آپ حضرات تک اتنا پہنچایا اب ہم دیکھتے ہیں کتاب سامنے پیش کر کے اور آپ کو اس سے سمجھاتے ہیں تو سامنین اکرام اس کی پہچان کرتے ہیں یہ ہے تا یہ ہے قا تا قا اس میں فرق ہے ادا کرنے میں یہ ہے تا جس کو تے کہتے ہیں یہ ہے قا جس کو تو کہتے ہیں تو اس کو پڑھیں تا اس کو پڑھیں قا پھر یہ ہے سا اور یہ ہے سین یہ شین سواد فا جو زبان کی نوک دانت کے کنارے سے لگ کے ادا ہوگی یہ ہے سین اور یہ ہے شین جو شیٹی کے آواز سے نکلے گی اور یہ ہے سواد جو مو گول ہو کے ادا ہوگا یہ ہے حا جو حلق سے ادا ہوگا یہ ہے حا یہ بھی حلق سے ادا ہوگا یہ ہے حا جس کو حے کہتے ہیں آپ بڑا ہے تو یہ ہے حا حا کہیں اس کو حلق سے ادا کریں یہ ہے حے جس کو حے بولتے ہیں تو اس کو بھی آپ ادا کریں حا اور یہ ہے خا یہ بھی حروف حلقی ہے خا یہ ہے قاف یہ رال یہ زا یہ وعد اور یہ وع دیکھیں یہ چار حروف ہیں جن کی آواز بلکل الگ الگ ہے غال جو زبان کی نوک دانت کے کنارے سے لگ کے ادا ہوگی غال زا وعد غا اس کو بہت اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں علف آ یہ عین ہے عین یہ ہے علف یہ ہے عین یہ نون با فا غین یا جیم میم لام دال ایک بار پھر پڑھ لیتے ہیں تا 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 فا سین شین سواد حا حا خا قاف رال زا ضاد را علف عین نون با فا غین یا جیم میم لام دال یہ ہو گیا حروف کی پہچان اب اس میں اگر اس کو آپ اچھی طرح سے پہچان لیں گے یہاں سے لے کر یہاں تک تو آپ کو آگے حروف پہچاننے میں دشواری نہیں ہوگی یہ علف سے لے کر یہاں تک جو ترتیب سے حروف مفردات ہوتے ہیں یہ تو علف سے یہاں تک بچے یا لوگ رٹ کے یاد کر لیتے ہیں مگر جو پہچان کرنی ہے ہم کو الفاظ کی حروف کی تو یہ ہے یہاں تا سے شروع ہے اور دال پر ختم ہے ان کو ہم اور آپ اچھی طرح سے پہچان کر لیں پھر ایک بار پڑھ لیں تا 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 ثا سین شین صاد حا حا خا قاف ظال زا ضاد را جو مرکبات ہیں جو مرکبات ہیں جو ملے ہوئے ہوتے ہیں ایک حروف دوسرے حروف سے مل کر جو لکھے جاتے ہیں وہ یہاں پہ اس کی پہچان یہ ہے جیسے یہ علف ہے علف جب شروع میں لکھا جائے گا تو جب یہ حروف الگ الگ لکھے ہوں گے تو ایسے ہی لکھے ہوں گے اور جب کسی حروف کے ساتھ ان کو ملایا جائے گا تو اس کی شکل یہ ہو جائے گی جب کسی حروف کے آگے آپ علف ملائیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی لام کے ساتھ اگر علف ملائیں گے تو اس کی شکل یہ ہوگی جیسے لام علف لکھا جاتا ہے با اگر کسی حروف سے پہلے آتا ہے تو اس طرح سے آئے گا اور یہ با یہ بھی ہے کسی حروف کے بیچ میں جب آئے گا تو باقی شکل یہ ہوگی اور آخر میں اگر با آئے گا تب تو اس کی شکل یہ ہی ہوگی شروع کی یہ شکل ہے باقی اور بیچ کی یہ ہے اور آخر کی یہ ہے اسی طرح سے تا شروع کی شکل یہ ہے تا اور آخر اگر یہ گول والا تا ہے اس کو اگر لکھیں گے علاہدہ لکھیں گے تو اس طرح لکھیں گے اور اگر تا آخر میں لکھتے ہیں تو اس طرح سے جو آخر میں تا لکھا ہوگا اس طرح سے پھر جیم شروع میں جواب لکھیں گے تو اس طرح سے لکھیں گے دال اگر آخر میں حروف کے آئے گا تو اس طرح ہوگا یہ شکل ہے دال کی جو الفاظ کے آخر میں ہوگا این یہ شکل ہے آخر کا اور بیچ کا یہ شکل ہے فا شروع کا یہ ہے اگر کسی حروف کو آگے اور فا میں ملاتے ہیں تو فا اس طرح بنے گا اگر فا بیچ میں آتا ہے تو اس طرح بنے گا اگر آخر میں فا ہے تو اس طرح بنے گا حروف کے ساتھ لگ کے پھر یہ ہے کاف، لام، میم، نون، ہا، حمزہ، یا یہ اگر الگ الگ حروف لکھتے ہیں تو اس طرح لکھیں گے اور جب کسی لفظ کے ساتھ اگر کاف آتا ہے تو سب سے پہلا شکل یہ ہے اور آخری شکل یہ ہے لام شروع میں اگر کہیں لکھا ہوگا تو اس طرح کسی لفظ کے ساتھ اور اگر بیچ میں لکھا ہوگا تو اس طرح میم تو یہ الگ ہی لکھا ہوا ہے میم اور کسی حرف کے کسی لفظ کے آخر میں اگر میم آتا ہے تو اس طرح لکھا ہوگا نون اگر کسی الفاظ کے ساتھ شامل ہو کے لکھا جاتا ہے تو اس طرح شروع میں اور بیچ میں اس طرح آخر میں اسی طرح ہوگا ہا یہ بھی یہ گول والا ہا ہے یہ بھی وہی ہا ہا اس کو لوگ دوچسمی ہا بولتے ہیں مگر دوچسمی ہا نہیں بلکہ اس کو کہنا چاہیے ہا جس طرح اس کو ہا بولتے ہیں اس کو ہا بولتے ہیں اسے یہ بھی ہا ہے تو یہ آخر میں لکھنے کے لئے ہا کی شکل یہ ہے بیچ میں لکھنے کے لئے یہ شکل ہے حمزہ اس کے اوپر یہ شکل دے کے اس کے اوپر حمزہ لکھ دیا جائے گا شروع میں آخر میں یہ شکل دے کے اس کے اوپر حمزہ رکھ دیا جائے گا اس کو حمزہ پڑھا جائے گا یا الگ لکھیں گے اس طرح کسی لفظ میں ملا کے لکھتے ہیں تو اس کی شکل ہوگی اس طرح اور اگر بیچ میں لکھتے ہیں تو اس کی شکل ہوگی یہ دو نکتے سے پہچانا جائے گا اگر نیچے دو نکتے ہیں یہ بن جائے گا اوپر دو نکتے ہیں تا بن جائے گا یہ بھی آپ کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسے یہ ہے تا دو نکتے ان تینوں حروف کے اوپر ہیں تو یہ تا بن گیا اور یہ نشان اور یہ حروف یہ نشان اگر اس کے اوپر دو نکتہ ہے تو تا پڑھا جائے گا اس کے نیچے دو نکتہ ہے تو یہ پڑھا جائے گا جیسے یہاں لکھا ہوا ہے اور یہ شکل تو ہا کی ہے مگر ہا کے اوپر اگر دو نکتے ہو جائیں گے تو ان کو ہا نہیں پڑھا جائے گا بلکہ تا پڑھا جائے گا اب آپ امید ہے کہ اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے اور آپ کوشش کریں کہ اس کو میرے دیئے گئے سبق کو آپ بار بار دہرائیں بار بار اس کلیف کو دیکھیں آپ اپنے ذہن میں بیٹھائیں انشاءاللہ العزیز بہت جلد آپ کو پڑھنا آ جائے گا اسلام علیکم خدا حافظ